پاکستانی ملی کس وجہ سے پاکستان میں انشاءاللہ سامن مالک ہے انشاءاللہ مائی دوائے ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم بین کریں گے مسلمان تو ایک پاکستانی دوسرا مسلمان اس کا جذبے سے اگر کوئی بھی کام کرے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی جگہ وہ مار کھائے گا وقت آتا ہے کمی پیشی ہوتی ہے ہر جگہ میں لیکن انشاءاللہ ان کے ذہن میں یہ بھی ہے دوسرا انڈیا ہے سامنے تو جائے اس گرونڈ سے ہمارے سے لڑکا کوئی لے کے جائیں اس کو بھی آپ بھیک لیجئے گا پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ملبرن ٹرکٹ ڈراؤن میں مدے مقابل ہوں گی اور ورلڈ کپ کا پاکستان یہ پہلا ٹاک رہا ہوگا اور دیکھا جائے تو شائکین کرکٹ بڑے ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ وہ اپنے کرکٹرز کو ملبرن ٹرکٹ ڈراؤن میں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے کچھ کبھا تین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں جی بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہمیشہ ٹاف ہوتا ہے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا ہم اسے کو سپورٹ کریں گے تو پاکستان میں آپ کا فیورٹ پلیر کونس ہے جو آج جتوائے گا پاکستان کو میں کوئی فیورٹ نہیں ہے لیکن نسیم شاہ کیونکہ میری بہن کو بہت پسند ہے اس لئے امینا وٹ فرہیم آپ باتائیے آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان پاکستان اور آپ کا فیورٹ پلیر کونس ہے اور کیا ایکسپیکٹیشن جائے آج میں فیورٹ پلیر بہن نسیم شاہ ہے لیکن پاکستانی ٹیم میں ہر بندہ جو آیا ہے وہ بہت محنیت سے آیا ہے انٹرنیشنل ٹیم میں اس لئے میں ہر بندے کے لئے سپورٹ دکھاؤں گی پاکستان میں تمام تر لوگ محنیت کر کے آئے ہیں کچھ اور شائکین سے بات کرتا ہے یہ بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کا میٹ جو لاسٹ ورڈ کپ میں ہوا تھا اس میں ٹیم وکٹ سے پاکستان جیتا تھا آج آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا پاکستان جی جائے گا جی افکور ضرور جیتے گا ہی محنت کرتا ہے پاکستان اور ٹرائی سیریز کے بعد اور بھی کون پیر رہنا چاہیے پاکستان کے کیا لگ رہا ہے کون سا پلیئر آج اچھی پرفارمنس لکھائے گا شاہین افریدی اپرز شاہین نے بھمک کیا دوبارہ سے تو انڈیا نے اسیہ کپ میں ان کو نہیں فیس کیا تو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ شاہین ورڈ کھائیں گے جی افکور شاہین سر بہت ایک سوال بہت ایک سوال بہت اچھی ہے آپ بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کا جب بھی میچ ہوتا ہے کوئی بھیو وہ دیکھنے آتے ہیں اور یہ سب سے بڑا میچ ہوتا ہے ورڈ کپ کا کیا دیکھنے ہیں پاکستان جیتے گا اور دوسرا کس پلیرز ایکسپیکٹیشن ہے اور پاکستان جیتے گا اور شداب خان سے ایکسپیکٹیشن ہے شداب خان سے ایکسپیکٹیشن ہے جی بالکل یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو خواتین ہیں شاہین کرکٹ وہ کہتی ہیں کہ آج پاکستان ضرور جیتے گا خاص طور پر ان کی جو توقعات ہیں آج خاص طور پر شداب خان سے ہیں بابر آزم سے ہیں نسیم شاہ سے ہیں شاہین شاہ افریدی سے ہیں تو پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آج مدد مقابل ہوں گی ساتھ مقامی وقت کے مطابق ملون کے یہ میچ کلا گیا گا پاکستان کیسا کلتی ہے اور اس کے قوم کو خوش کر پاتی ہے موسیقی 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 پاکستان مہجر آئیوں نے کہا ہے آری گیا مہجر ہے آری گیا مہجر ہے آری گیا مہجر ہے آج ہونے ساتھ یہ ٹی وی پر نہیں ہونے ہوں وہ رہن دے وہ رہن دے رہا نہیں چھوڑو مستفائی ساتھ ہم سے ہے کہ گاتھا ہے کہ قدمیات ہے آپ کو دماغ خراب کرتے ہیں جاؤ مہراد جاؤ اور نہ مارے گا یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا موبائل مسلمان سدھ پا ہے ڈاو گیا یہ کہا ڈاو گیا مراد عطیزہ جب کہا ڈاو گیا ڈاو سرا ہے پاڑا سراس آردہ ڈاو سراس آردہ ڈاو سراس آردہ موسیقی 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 لیکن جو آج پاکستان کھیل رہا ہے واللہ جذبات کے اوپر کابو نہیں رکھ سکتا اور میں آپ کے لئے ہاتھ جورتا ہوں کہ خدا کے لئے ایک مرتبہ میرے کو میچ میں لے کے چلو پاکستان کے خاطر اگر میں یہ ہاتھ نہیں کاتا نہ ان لوگوں کے اوپر اگر میں چکے نہیں مارے تو یہ آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہاتھ کار دے گا خدا کے لئے عمران صاحب آپ کے لئے بھی میرے خواہد سے میں دبائی میں رہتا ہوں خدا کے لئے ایک مرتبہ میرے کو موقع دے دو اس انڈیا کے لئے نہ ہلمٹ ڈالے گا اور نہ گلپس ڈالے گا انشاءاللہ ان لوگوں کو میرے سکھائے گا یہ پاکستان کے کرکیٹر جو ہے ان لوگوں کو میرے سکھائے گا واللہ قسم خدا کے ان لوگوں نے میرے کو رونے پر مجبور کر دیا ہے ایس اکیل تھے کوئی قسم خدا کے برباد کیا ان کے کے جرز نے ہم کو سب کے کے جرز نے ہم کو برباد کیا خدا کے لئے ایک مرتبہ موقع دو میرے کو خدا کے لئے ایک موقع دو وزیراعظم صاحب میرے لئے ایک مرتبہ موقع دو خدا کے لئے آپ کے لئے میں ہاتھ جوٹا ہوں وزیراعظم صاحب ایک مرتبہ موقع دو میرے کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم میرے بھائیو میں اپنے دلپات پر قابل نہ رکھتی ہوئے یہ ویڈیو بلوا رہا ہوں میرا یہ دل کرتا ہے آج کہ یہ جوٹا یہ جوٹا سب کے موہ پر ماروں سب سے پہلے ان کو ماروں جنہوں نے یہ پاکستان کی ٹیم بنائی ہے میں ان کتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیم یہ ٹیم کو مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں وہ صرف یہ خون میں اپنے سر لوں گا ان بارہ کھلائیوں کا خون میں اپنے سر لوں گا ان بارہ کتوں کو میں ماروں گا اور یہ بھی ماں کے بیٹے ہیں یہ دیکھو انہوں نے بھی ماں کا دودھ پیا ہے تم لوگوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا اگر تم نے ماں کا دودھ نہیں پیا تمہارے بازوں میں طاقت نہیں ہے تو میرے پاس ایک کتہ ہے اس کا موتر پیو تمہارے بازوں میں طاقت آئے کتے ہو تم سب سے بڑے کتے ہو یہ چودہ سولہ کروڑا عوام تمہیں دیکھتی ہے اتنے جذبات سے دیکھتی ہے لیکن تم کتے جب بھی کہوں یہ کھیلنے کا مہدان جو مارے سامنے آتا ہے تو تم کتوں کے جذبات ہر جاتے ہیں کیا تمہارے بازو بے طاقت ہیں کیا تمہیں اپنے پاکستان کی کوئی عزت کا حیال نہیں ہے تم کیا ثابت کریں